جس شخص نے فون کیا کہ آپ نے مسجد کے مینار پر جنڈہ لگایا ہے اعتراض کے طور پر دل دکھا یہ سن کر کہ کوئی مسلمان ایسا بھی ہے پاکستان میں جو اس جنڈے کو اپنی مرضی کے خلاف سمجھتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ جنڈہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جنڈہ ہے پاکستان کے لئے نعرے جو لگے تھے نعرہ یہ سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ پاکستان جنڈہ ملت اسلام دو قومی نظریہ کا جنڈہ ہے قرآن نے جو اعلان کیا کہ تمام دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں اس مسلم قومیت کا جنڈہ ہے مسلم ملت کا جنڈہ ہے قلمہ اطیبہ لا الہ الا اللہ کا جنڈہ ہے اور یہ وہ جنڈہ ہے جس کو پاکستان کے آزادی جو اعلان کی درخواست پر شیخ الاسلام اللہ مرشبی رحمت صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نعب الادست مبارک سے کراچی کے اسی آج اس کو گورنر ہاؤس کہتے ہیں اس زمانے میں دورنہ جرل حاوث قید آجا یا اس جھنڈے کو لہراہ تھا قائد آجا کی درخواست پر شیخ الاسلام علامہ السب العمد صاحب عثمانی نے یہ ان موارک ہاتھوں کا لہراہ ہوا جھنڈہ ہے پاکستان کی فضاہوں نے سب سے پہلے جھنڈہ شیخ الاسلام علامہ السب العمد صاحب عثمانی نے یہی جھنڈہ لہراہ تھا اور یہی جھنڈہ جھاپا میں قائد آجا محمد علی جرلہ مرہوم کی درخواست پر حیلہ و سنن کے مسنن آدم اسلام کے معنی ہوئے شیخ الحدیث بلکہ امام الحدیث حضرت موناتر قرآن صاحب عثمان عرامت اللہ علیہ نے آئی جازم کی درخواست پر دھاکہ میں یہ جنڈہ لہ رہایا تھا یہ وہ جنڈہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے لہ رہایا تھا پاکیتان کی فضاوں میں سب سے پہلے جنڈہ ہمارے بزرگوں نے لہ رہایا تھا الحمدللہ جنڈہ ہماری عزت کے پیتانے آپ کو یاد ہے کہ ہر قوم اپنے جنڈے کا احترام کرتی ہے غزوہ ایموتہ کے اندر جو واقعہ پیش آیا سپے سالار ایک شئید ہوا دوسرے نے جنڈے پہ اٹھایا دوسرا شئید ہوا تیسرے نے اٹھایا اور جا پہلے تیار جو ایک ہارت زخمی ہو گیا تو اپنے بغل کو جنڈے کو لے تھی اٹھاما جنڈہ ہماری عزت کا پیتانہ ہماری عزت ہے یہ جنڈہ ہماری عزت ہے اسلام کی عزت ہے ملت اسلام کی عزت ہے ہمارے بلوگوں کی عزت ہے وللہ الحمد اور مسلم قومیت کی مسلم ملت کی عزت ہے ہم اس پر الحمدلہ فقد کرتے ہیں ہمیں افسوس ایسے لوگوں پر جو اس جنڈے کو اپنے نظریات کے بخلاف سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس غلق غلق نجریہ سے